السلام علیکم ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ سقرات کون تھا؟ اس نے زہر پی کر جان کیوں دی؟ جمہوری ایتھینس نے اس پر کیا الزام لگائے تھے؟ آج کی ہمارے اس ویڈیو کا یہی موضوع ہے سقرات دنیا شرق و غرب کا او شہر آفاق فلسفی تھا جو ہر ملک و قوم، مسلک و مذہب اور رنگ و نسل میں غیر متنازع شکشیت اور حق گوئی پر جان قربان کرنے والا عالمگیری کردار بن کر زندہ ہے وہ تاریخ کی واحد ایسی شکشیت ہے کہ جس پر آج تک کسی نے کوئی تنقید نہیں کی بلکہ اس کے علمی، سیاسی اور اخلاقی فلسفے کو ہر مکتب فکر اور طبقے کی طرف سے ہمیشہ خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے یونان کے شہر ایتھینس میں پیدا ہونے والا سقرات دنیا فلسفہ کا وہ عظیم اور جلیل المرتبت استاد ہے جس نے پانچویں صدی قبل مسیح میں ملک یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی تھی اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد موجود نہیں ہے تاہم افلاتون اور ماباد فلسفروں کے حوالے بتاتے ہیں کہ پیشے کے اعتبار سے پہلے وہ ایک مجسمہ ساز تھا کہا جاتا ہے کہ اس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کئی یونانی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا مگر اپنی علمی و تحقیقی مصروفیات کی بدولت اسے گھر بار اور خاندار سے کوئی خاص تعلق نہ تھا حلقہ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی و روحانی بزرگ اور واجب الاحترام استاد کی تھی وہ فطرتاً نہایت عالی اخلاقی اصاف کا حامل بلند کردار حق پرست اور منصف مزاج استاد تھا اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث عمر کے آخری حصے میں اس نے دیوتاؤ کی حقیقی وجود سے انکار کر دیا جس کے پاداش میں جمہوریہ ایتھنس کی عدالت نے تین سو نینانوے قبل مسیح میں اسے خودکشی کی موت کی سزا سنائی اور اس نے آج کے موڈرن حق پرست مفکروں اور انقلاب کے نام نہاد عالم برداروں کے برعکس زہر کا پیالہ پی کر اپنے حق موقف پر جان دے دی سکرات نے اپنے سے پہلے دانشوروں کے برخلاف دنیا کو ایک نئے انداز مبحث سے متعارف کروایا گو کہ اس کا طریق بحث فستائی انداز کا حامل تھا لیکن ہم اسے عام مناظرہ نہیں کہہ سکتے وہ دھوس یا زدبازی نہیں بلکہ علمی اور منطقی بحث سے اخلاقی نتائج تک پہنچتا اور دلائل سے لوگوں پر حقیقت ثابت کرتا تھا اوپے درپے سوالات کرتا اور پھر دوسروں پر ان کے علمی اور منطقی دلائل کے تصادات آیا کرتا اور یوں مسائل کی تحت تک پہنچ کر ایسا مدلل جواب سامنے لاتا جسے مخالفین بھی تسلیم کرتے فی زمانہ سقرات کی اپنی کوئی تحریر و تصنیف تو موجود نہیں تاہم اس کے شاگرد افلاتون نے اس کی علمی بحثوں کا احوال اور نظریات قلم بند بھی کیے اور اپنی اکثر و بیشتر تحریروں میں اس کے حوالہ جاد بھی دیئے ہیں سقرات کے نظریات کا مطالق کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ توحید پرستی اور دین برحق کے فلسفہ مذہب و اخلاق کے بے حد قریب تھے اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ ہیوں ہیں کہ روح ایک حقیقی مجرد اور تنہا ہے اور جسم سے جدہ حقیقت ہے جسم کی موت روح کا خاتمہ نہیں بلکہ اس کی آزادی کی ایک راہ ہے لہٰذا موت سے ڈرنا بزدلی اور ہماقت ہے جہالت کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے انسان کو انصاف و ظلم اور سچ و جھوٹ میں ہمیشہ تمیز روا رکھنی چاہیے سقراط پر ایتھنز کی عدالت میں جو احضامات لگائے تھے ان میں تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو سر فہرز تھا یونان دنیا میں علم و فنون لطیفہ کا مرکز مانا جاتا تھا دنیا علم و فکر میں ایتھنز کے اہل علم کی بری قدر تھی پروٹا گورس جیسے دانشوروں سے حصول علم کے لیے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجتے اور معوضے میں اپنے کھیت گھر سونا جانور یا کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے انہی دنوں سقراط کو ایک کاہنہ نے یہ بشارت دی کہ سقراط تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانہ ہو سقراط کو اس بات پر یقین نہ آیا لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو علم کی قسوٹی پر پرکھ کے اس بشارت کی تحقیق کرے گا اس کے لیے وہ ایتھنز کے بڑے بڑے دانشوروں کی محفلوں میں جانے لگا اس نے ان سے اپنے مخصوص انداز و طریق کے مطابق بحث کا آغاز کیا بہت جلد ایسا ہوا کہ وہ جہاں جاتا اپنے علمی دلال اور منطقی سوالات سے سامعین پر چھا جاتا اس عمل سے اپنی علمانہ دکانداری کو ڈوبتے دیکھ کر ایتھنز کے نام نہاں دانشور اور عالم بھرک اٹھے سو انہوں نے اس عذاب سے جان چھروانے کے لیے عوام الناس میں سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا بلاخر وہ حاسدین سقراط کے خلاف جو تین برے الزامات اٹھانے میں کامیاب ہوئے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ شخص ہمارے نجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے یہ ہمارے مقدس دیوتاو کو نہیں مانتا یہ شخص ایک ایسے الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا سقراط پر عائد کردہ ان الزامات پر یونان کی تاریخ کی سب سے بڑی عدالت لگائی گئی پورا شہر عدالتی کاروائی دیکھنے کے لیے جمع تھا سقراط کو ان سب کے سامنے اپنی صفائی پیش کرنی تھی وہ صفائی کے دوران اپنے علم اور دانائی سے پورے مجمع پر چھا گیا مگر فیصلہ کرنے والے پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے سقراط کے خلاف ایک بھٹکے ہوئے نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا بقول اس نوجوان کے سقراط نے اسے گمراہ کیا ہے اور یوں انصاف کے روبرو اس بندے انصاف کا جرم ثابت ہو گیا فیصلے کے تحت سقراط کو دو آپشن دیئے گئے اسے کہا گیا کہ یا تو شہر چھوڑ دو یا پھر اپنے ہاتھوں سے زہر کا پیالہ پیلو لیکن عوام الناس کی اکثریت کی توقع کے برخلاف سقراط نے شہر نہیں چھوڑا اور زہر کا پیالہ پی کر صدا کے لیے امر ہو گیا اس دور میں سزائے موت زہر کے ذریعے دی جاتی تھی اور مجرم کو پوائزن آف ہوم لوک نامی زہر سے خودکشی کرنا پڑتی تھی بعض محققین کے مطابق اس دور کے تاریخدانوں نے شہر چھوڑنے کی آپشن کا محض افسانہ تراشا تھا مگر حقیقت میں اسے صرف زہر کا پیالہ پینے کی سزا ہی دی گئی تھی جبکہ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ شہر چھوڑنے کا آپشن عدالتی کاروائی اور نام نہاد انصاف کی ساخ بچانے کیلئے دیا گیا تھا بعض روایات کے مطابق سقرات کے دولتمند شاگردوں نے دارو غیر جیل کو بھارے رشوت دے کر اس کے جیل سے فرار کا منصوبہ بھی مکمل کر لیا تھا لیکن اس نے جیل سے فرار کو بزدلانہ فیل حق گوئی کی شکست اور ظلت آمیز قرار دے کر فرار ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کا اٹل موقف تھا کہ ہر شخص پر قانون اور قانون کے فیصلے کو تسلیم کرنا لازم ہے او اس حد اصول پسند تھا کہ اس نے قانون کی بالا دستی کے لیے ایک متنازعہ اور غلط فیصلے کو بھی قانون کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا اور حتیٰ کہ اس پر اپنے جان بھی قربان کر دی اس کی خودکشی نماز سزائے موت نے تاریخ اور آنے والے زمانے پر یہ اثر ڈالا کہ لوگ آج بھی اس کے سنہرے اقوال برے فخر سے پیش کرتے ہیں آج صدیہ گزر جانے کے بعد بھی اس کا نام ایک صاحب علم دانشور کی حیثیت سے عزت و احترام سے لیا جاتا ہے اس کا اصل مذہب اور روحانی عقائد کیا تھے تاریخ اس حوالے سے خاموش ہے لیکن ہاں وہ دور حاضر کے قلم فروش دانشوروں ابن الوقت سیاستدانوں اور انقلاب کے نام نہاں دائی خودساختہ جلاوطن حجرات کی طرح دوچہرہ منافق اور موت کے خوف سے ملک چھوڑنے والا بزدر ہرگز نہ تھا اس لئے اس کا نام اور کردار آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا